اسلام علیکم دوستو اسی دن میں جب ہر چیز اپنے شباب پر ہوگی ایک دم آواز آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّوَامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةَ فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَى ایک آواز آئے گی الصَّاخَةَ الطَّوَامَّةُ یہ ایسی حیبتناک آواز ہوگی کہ وہ ماں جو بچے کے موں میں نوالہ ڈال رہی ہوگی وہ ہاتھ نیچے ہو جائے گا اور نوالہ لال کے موں میں جانے کی بجائے درتی کے سینے پر جا گرے گا اور جو اپنی کنگی کر کے میک اپ سے خوش ہو رہی تھی کنگی گر جائے گی گردن ڈلک جائے گی شیشہ یوں مڑ جائے گا چہرہ بیانک ہو جائے گا اور وہ ماں جو ابھی بچوں کو لوریاں دے رہی تھی ابھی جو اپنے بچے پہ قربان ہو رہی تھی وہ ماں اپنے بچے کو یوں اٹھا کے پینکے گی جیسے روزانہ گندگی کو اٹھا کے باہر پینکا جاتا ہے اور وہ باغے مراسی ڈول چھوڑ کر اور وہ باغے بینڈ والے اپنے بینڈ چھوڑ کر اور وہ باغے گانے والے اپنا گانا چھوڑ کر عورتیں اپنی اولاد چھوڑ کر باغے گی خاون بیویاں چھوڑ کر باغیں گے بیٹیاں ماں کو چھوڑ کر دکاندار کے ہاتھ سے کنچی گر جائے گی وہ جو پیسے دے رہا تھا وہ پیسے گر جائیں گے وہ ہاتھ اٹھایا تھا بیج بکیرنے کے لیے یوں ہاتھ گر جائے گا بیج سارا ڈیر ہو جائے گا دکان کے افتتاع کے فیتے گڑے رہ جائیں گے سائن کرنے والا کلم گر جائے گا فیکٹریاں گڑی رہ جائیں گی اور فیکٹریوں والے پاگلوں کی طرح باغیں گے دیوانہ وہر باغیں گے لاکھوں کے نوٹ پڑے بینکوں میں اور منیجر باغے گا کیشئر باغے گا پہردار باغے گا چپلاسی باغے گا سٹیٹ بینک سے لے کر ایک چھوٹا سا سود پر پیسے دینے والا ظالم آج کسی ظالم کی خیر نہیں ہے چاروں طرف سے آواز کا دماغہ ہوگا گروں کے گیٹ کلے رہ جائیں گے اور مالی کے مکان سب سے آگے باغ رہا ہوگا میں بچ جاؤں میرا گر جاتا ہے تو جائے میری بیوی مرتی ہے تو مریں بچے پاؤں تلے رونتے جائیں گے کوئی نہیں دیکھے گا آج ایک خوف بڑھتا جائے گا ایک حیبت بڑھتی جائے گی آواز خوفناک ہوتی جائے گی ایک شدت بڑھتی جائے گی گروں میں درانے پڑھتا دیکھیں گے اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھیں گے اپنے نقشوں کو بگڑتا دیکھیں گے اپنی فیکٹریوں کو ریت کی دیوار کی طرح بیٹھتا دیکھیں گے کہنات کو چنگارتا سنیں گے سورج کو اپنی آنکھوں سے پٹتا دیکھیں گے ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں گے چاند کا نور چھنتا دیکھیں گے وہ آسمان جس میں کبھی جول نہیں آیا آج ان کے سامنے جول جائے گا اور پارا پارا ہو کر بکرتا چلا جائے گا طاقتور پہاڑ ریت کی طرح بکرتے چلے جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی جانور بے قابو ہو جائیں گے درختوں میں آگ لگ جائے گی زمین میں شگاف پڑ جائیں گے والارد ذات السدع اور انسان باغ رہے ہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں کوئی راستہ نہیں ایک آواز ہے جو بڑھ رہی ہے اور پھر ایک دماغے کے ساتھ ساری زمین پارا پارا ہو جائے گی اور اس وقت سب موکے بل گر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اسمان توڑے گا ساتھوں اسمانوں کے فرشتوں کو موت کے گاٹ اتھار دے گا پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو مار دے گا پھر کہے گا جبرائیل مر جاؤ میکائیل مر جاؤ اللہ کا عشق سفارش کرے گا یا اللہ جبرائیل و میکائیل کو تو بچا رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا سب مریں گے جبرائیل مر گیا میکائیل مر گیا اسرافیل جو سور پھونک رہا تھا وہ بھی چکرا کے گرا سور ہواوں میں اڑتا ہوا عرش پہ چلا گیا اوپر اللہ رہ گیا نیچے اسرائیل رہ گیا اب اللہ پوچھے گا بول کون باقی ہے اسے بھی پتہ ہے کہ اب میری باری آگئی ہے کہے گا اوپر تو ہے نیچے تیرا غلام باقی ہے اللہ فرمائیں گے مر جا سب کی روح قبض کرنے والی کی آج اللہ خود روح قبض کرنے لگے گا وہ ایک ایسی چیخ مارے گا کہ انسان ہوتے تو ان کے کلیجے پٹ جاتے آج کسی پہ رونے والا کوئی نہ رہا آج کسی کو دفن کرنے والا کوئی نہ رہا جب اللہ سب کو موت دے دے گا پھر اللہ فرمائے گا ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے تین مرتبہ یہی کہے گا پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جھٹکہ دے کر کہے گا میں ہوں قدوس و سلام و مؤمن پھر دوسرا جھٹکہ دے کر یہی کہے گا پھر تیسرا جھٹکہ دے کر کہے گا اَنَ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُونَ میں ہوں مُحَيْمٍ عزیز وَجَبَّارُ وَمُتَكَبِّرُ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بادشاہ کہاں چلے گئے وہ ظالم کہاں چلے گئے وہ مال پہ ناز کرنے والے وہ حسن پہ ناز کرنے والے وہ جائے دادوں پہ فخر کرنے والے کہاں چلے گئے کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب نہ دے گا اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارُ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے بے شک دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے اور دوزخ سے بچائے آمین دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں شکریہ